بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے پاس لائے ہیں کچھن کے کچھ آسان ٹوٹ کے خواتین کو اکثر کچھن کی صفائی کا مسئلہ در پیش رہتا ہے جیسا کہ کچھن کی صفائی کرنا اور کیلے مکھوڑوں کو کچھن سے دور کرنا ہم آپ کے پاس لائے ہیں بہت سے آسان طریقے یہ دیکھیں یہ ایک گلوپ ہے گلوپ اکثر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹوٹی ہوئی گلوپ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک مٹل لے لیں جیسے ہم لوگ سیر و بزارہ کے بوٹل ہوتی ہے خالی اس کو دھولیں اور یہ دیکھیں یہ چھوڑی کی مدد سے اس میں یہ سراخ کر لیں یہ چھوڑی کی مدد سے ہم نے اس میں سراخ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ گلوپ کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ہیں جو اکثر ہمیں گلوپ کو لیادہ کرتے وقت توڑ جاتے ہیں یہ ہم نے ایک ٹکڑا لیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہم نے ایک ٹکڑا لیا ہے یہ دیکھیں یہ بوٹل میں ہم لوگوں نے لگا دیا ہے پہلے ہم لوگوں نے ایک بوٹل پر سراخ کیا اس میں یہ گلوپ کا ٹکڑا پیسنس لگا دیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہم گلوپ ٹوٹ پی جائے تو اس کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے اور ہم لوگ اس کو ویسٹ کیا نہیں کیا استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹکڑا مجھے پیسیں میں یہاں ایک ٹکڑا لے کے آتی ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو اور پیسے بغیرہ کو کھرچانا ہو آپ کو اچھی اچھی ٹپس دیں یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی اپنے لگا کے بتا دیا ہے اب میری جی ٹیپس کو ٹرائی کریں آپ کو اچھی لگے گی آسان ہے مشکل نہیں ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے ایک نئی ٹیپس یہ خالی بول لے لیں اس میں ایک چامت بیکنگ پاودر ڈالیں اور ایک چامت لانگ جس میں پندرہ بیس لانگ ہوں گے اس کو اچھی جا مکس کریں ایک بوٹل لیں جیسے اس میں گرم ابلہ ہوا پانی اس میں یہ سب مکس کر دیں اس میں مکس کرنے کے بعد آپ ایک رات کے لیے دھکے رکھ دیں اس پانی کو آپ بوٹل میں ڈال کے اسے رکھیں یہ دیکھیں ایک رات کے لیے رہنے دیں اس کے بعد آپ گرم اکوڑوں جہاں پہ نکلتے ہیں وہاں پہ سپریے کریں کسی بھی بوٹل میں ڈال کے سپریے والی بوٹل میں جہاں پہ پودوں پہ سپریے کریں انشاءاللہ آپ کے بلکل ختم نہیں رہیں گے مکوڑیں بلکل ختم ہو جائیں گے اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں کچھ رہیں اب آدھ رہیں مسکراتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں اللہ حافظ